سلام علیکم اخراجات کو روک کر کے ان غریب مسلمانوں کی امداد اور مدد کرے جو یقیناً اس کے مستحق ہیں اور ان کے پاس اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں کہ وہ نائے کپڑے جوتے بلکہ وہ کھانا تک کھا سکے اور میں نے سوچا کہ میں اس میسیج کو آپ سبی حضرات کے پاس بھیجوں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ اگر اس بار ہم کرونا جیسی مہاماری کے چلتے ہوئے عید گھروں میں ہی منائے بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں آرڈر بھی آئے گا اور ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے کہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا ہوگا تو چونکہ ہم عید کی نماز نہیں پڑ پائیں گے شاید اس بار اور ایک دوسرے کے گلے بھی نہیں لگ پائیں گے گھر میں ہی رہ کر کے عید منائی جائے گی تو میری آپ سبی حضرات سے گزارش ہے کہ دکانے تو کھلیں گی نئے کپڑے نئے جوتے سب چیزیں ملیں گی آپ کو آپ یہ سب نہ کر کے اس پیسے سے ان غریب لوگوں کی انداد کریں کہ جو یقیناً اس وقت اس پیسے کی ان کو بہت ضرورت ہے تو ہمارا جو فطرہ خونس زکاہ جو بھی ہم نکالیں وہ ان غریب لوگوں کو اس سے ان کی انداد کریں تاکہ وہ اچھے سے کھا بھی سکیں اور اپنے گھر میں مطلب لہ کر کے عید منائیں وہ بھی اور اس سے کیا ہوگا کہ سرکار کی بھی مدد ہوگی اور جو خوشی ہمیں ملے گی یعنی کہ میں آپ سبھی ان مسلمانوں سے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو کہ حمیر ہیں اور میڈل کلاس ہیں جو عید منع سکتے ہیں پر ان کی دل ازاری ہوگی جو بیچارے اس وقت عید نہیں منع سکتے نئے کپڑے وجودے تو بہت دور کی چیز ہے وہ اپنے خانہ تک مہیاں نہیں کر سکتے مہیاں نہیں کر سکتے اس لیے آپ سبھی حضرت کے گزارے سے کہ عید اس بار گھر میں رہ کر کے منائیں اور اپنے خمس فطرہ زکاہ جو ہے وہ اپنے غریب بھائیوں کو دیں تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ امداد ہوں پائیں شکریہ سلام موسیقا موسیقا موسیقی